تو ہی تو دے رہے ہیں پوروش کرم افل درشنات پوروش کے کرموں کی اسفلتہ دیکھے جانے سے پوروش تو کچھ کچھ چاہتا ہے اپنے جیون میں لیکن وہ سب ہو نہیں پاتا ہے اس میں کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہو پاتا ہے تو یادی اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوتا پوروش کے ہاتھ میں تو ایک بار بھی اسفلتہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ بیقتی کہتا ہے جو میں چاہتا تھا وہ تو ملائی نہیں اور جو میں نہیں چاہتا تھا وہ سب سامنے آ گیا تو پوروش کے کرموں کی وفلتہ یا اسفلتہ دیکھے جانے سے عیشور ہی سب سرسٹی کا ہمارے سکھ دکھ کا سب کا کارن وہ ہی ہے پوروشو ایم سمیہ مانو نا وشم سمیہ فلم پرابنو تی تینا انومیتی پرادھینم پوروشسیا کرم فل آرادھنم ایتی ید ادھینم سے ایشورہ ایم پوروشہ سمیہ مانو یہ چیستایاں سمیہ مانو چیستا کرتا ہوا سمیک چیستا کرتا ہوا اپنی طرف سے پون پوروش آردھ کرتا ہوا نا اوشم سمیہ فلم پرابنو تی جروری نہیں ہے کہ وہ اس اپنے پوروشارت کے فل کو پرابت کر ہی لے ایسے بھی تو ہو جاتا ہے نا ایک ویقتی کہتا ہے جن میں نے پوری محنت کی خوب پڑھائی کی میں نے لیکن بس مشکل سے یہ تین چار پیج جھوڑ دیئے تھے اور پتہ لگا کہ وہ ہی آگئی پیپر میں تو تو اب اس کے پوروشارت میں تو کوئی کمی نہیں تھی لیکن فلت کی پرابتی تو نہیں ہوئی کبھی بزنس آدھی کے لیے دھن آدھی بڑھانے کے لیے صبح سے شام تک پریاست تو کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں بڑھتا ہے تو کہا ایم پوروشو سمیہ مانا نا اوشم سمیہ فلم پرابنو تی اس سمیہ کا اس سمیہ چیشتہ کا فل اوشح ہی مل جائے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کبھی مل جاتا ہے کبھی تو نہیں ملتا ہے تینا انمیہ تے تو اس سے پتا لگ رہا ہے پرادھینم پوروشسی کرمفل کرمفل آرادھنم اس سے پتا لگا کہ پوروش کے کرم کا فل جو ہے اس کا آرادھن وہ کسی دوسرے کے آدھین ہے اور ید آدھینم سیشور ہے جس کے آدھین ہے یہ سب وہ کون ہے اس لیے سب کا کارن ایشور ہی ہے تو اس میں جو مدھیم مارگ والا ہے ایک پورو پکشی مدھیا پورو پکشی وہ کہہ رہا ہے میں نے چھوٹا ہلکا سما دان دے رہے تات کالک تو وہ کہہ رہا ہے نا پوروش کرما بھاوے فلا نشپتے ہیں کہہ رہا ہے نا یہ آپ کا کہنا اوچیت نہیں ہے کہ ایشور ہی سب کا کارن ہے نا کیونکہ یدی ایشور کارن ہے تو پوروش کرم ابھاوے فلا نشپتے ہیں پھر تو پوروش کوئی بھی کرم نہ کرے اور اس کے کرم کے ابھاو میں بھی فل کی نشپتی ہو جانی چاہیے یدی ایشور ہی کارن ہے تو سب کو بینائی کرم کیے دے دے پھر تو ایشورہ دینہا چیت فل نشپتی سیات اپی تر ہی پوروشت سے سمیہام انترین فلم نشپت دیتائی تھی یدی ایشور کے ادھین ہی فل کی نشپتی ہووے تو پھر پوروشت سے سمیہام انترین پوروش کے پریاس کے بنا ہی اس کی چیستہ کے بنا ہی فلم نشپت دیتا ہے فل کی نشپتی ہو جانی چاہیے فل مل جانا چاہیے ملتا تو نہیں ہے لیکن تو اس کا اتر دے رہے ہیں تتکاری تتوات اہیتوہو تتکاری تتوات تتکاری تتوات اس کے دوارہ کاریت معنی کرائے جانے سے ایشور ہی کرواتا ہے وہ ٹھیک ہے کرتا تو منوشہ ہے لیکن پریرنا تو ایشور ہی دیتا ہے نا وہ کرنے کی تو اس لیے یہ اہیتو نہیں ہے کہ ایشور ہی سب کا کارن ہے کیونکہ یدی پی وہ کرموں کا ہی فل دیتا ہے مدھیم مارگوالی نے کیا کہا کہ نہیں ایشور سب کا وہ نہیں ہے مالک بلکہ ہمارے کرم ہی اس کا کارن ہے تو کرموں کے کارن ہی سب کچھ کی اتر پتی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرم بھی تو ایشور ہی کرواتا ہے کرم کرنے کا جیان کرم کرنے کی شکتی یہ سب تو ایشور ہی دیتا ہے نا تو اس لیے کہ تتکاری تتوات اسی کے دوارہ کرائے جانے سے اہیتو یہ آپ کا کہنا اچیت نہیں ہے کہ ایشور ہی سب کا کرتا نہیں ہے پوروش کارم ایشورو انوگرہ ناتی کہہیں پوروش کے کارم کارم مانے کرموں کو پوروش کے کارموں کو ایشور انوگرہ ناتی ایشور ہی تو انوگرہیت کرتا ہے اس کو کرنے کی پریرنہ بھی دیتا ہے اور کرنے کے بعد فل بھی دیتا ہے تو پوروش کارم ایشورو انوگرہ ناتی پھلائے پوروش اسیہ یتمان اسیہ اور اس کی پریرنہ سے یتمانس سے پرشت سے جو یتن کر رہا ہے پرش بھگوان کی پریرنہ سے فل پرابتی کے لیے ایشورہ فلم سمپادیتی ایشور اس کے لیے فل سمپادیت کر دیتا ہے اس کو فل کی پرابتی کروا دیتا ہے یدہ نی سمپادیتی اور جب فل کا سمپادن نہیں کرتا ہے تدہ پرش کرما فلم بھوتی تب اس پرش کا کرم افل نشپل نشفل اسفل ہوتا ہے ایسے ماننا چاہیے تس ماد ایشورہ کاریتتو پرش کرما بھاوی فلا نشپتی ریتی تو جو آپ نے کہا تھا اس کا جو آپ کھنڈن کر رہے ہیں تو وہ اوچت نہیں ہے جو پچھلے سوتر میں آپ نے کہا پرش کرما بھاوی پرش کرما بھاوی بھی فل کی نشپتی ہو جانے چاہیے یہ جو کتر کا آپ نے کیا تھا یہ اوچت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ کرموں کے انسار ہی ایشور دیتا ہے لیکن وہ کرم کرنے کی پریرنا بھی تو وہی دے رہا ہے اب یہاں پر یہ اس ایشور کے سوروپ کا ورنن کر رہے ہیں ایشور کیسا ہے سیدھا سیدھا نیائی درشن میں ایشور کا سوروپ نہیں بتایا ہے لیکن یہاں بھاست شکار نے ویسا ہی سوروپ بتایا ہے ایشور کا جیسا کی یوگ درشن میں ہے کیسا ہے گن وششتم آتمان ترم ایشورہ ایشور کیسا ہے گن وششتم آتمان ترم ایک تو یہ آتما ہم آتما اور ایک دوسرا آتما وہ ہم آتماوں کی گنوں سے وششت گنوں والا ہے تو یوگ درشن میں بھی تو یہی کہا ہے پوروش وششہ ایشورہ کیا ہے پورا سوتر کلیش کرم وپاک آش اپرا مرسٹہ پوروش وششہ ایشورہ ان سب سے جو اپرا مرسٹہ اچھوٹا ہے وہ پوروش وشش ایشورہ ہے یہاں پر بھی وہی کہا گن وششتم آتم آتمان ترم ایشورہ جو گن وششتوں سے یکت جو آتما ہے معنی ہم آتماوں سے الگ وہ آتما ہی ایشورہ ہے وہی پرما آتما ہے تستیbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbellbell اس کے سوروپ میں کبھی کوئی چینج نہیں آتا ہے ایک جیسا بنا رہتا ہے ایک رس ادھرم مِتھیا جیان پراماد ہانیا دھرم جیان سمادھی سمپدہ چے وششتم آتما انترم ایشور تو یہ انہوں نے ایشور کے سوروپ کا ورنن کر دیا وہ ایشور ادھرم مِتھیا جیان پراماد ہانیا ان سے رہت ہونے کے کارن ان سے ہین ہونے کے کارن ادھرم سے رہیت ہے مِتھیا جیان سے رہیت ہے پراماد سے رہیت ہے ادھرم مِتھیا جیان پراماد ہانیا دھرم جیان سمادھی سمپدہ چے وششتم اور ادھرم سے ہین ہے تو دھرم سے وششت ہے اور مِتھیا جیان سے رہیت ہے تو جیان سے یکت ہے تو اس کے اپوزیٹ شبد آگے نہیں ساری دھرم جیان سمادھی پرماد سے مکت ہے تو سمادھی سے یکت ہے تو سمادھی آدھی سمپدا سے دھرم جیان سمادھی سمپدا چاہ وششتم اس سے یکت آتما انترم اشور وہ اشور ہے تسجے دھرما سمادھی فلم انیم آدھی اشت ویدھم اشوریم تو کہہ رہے ہیں اس پرماد کا تسجے دھرما سمادھی فلم دھرما سمادھی آدھی ان کے ساتھ سہیت انیم آدھی اشت ویدھم اشوریم اس کا انیم آدھی آٹھ پرکار کا اشوریہ جو ہے وہ بھی کس کا ہے پرماد کا ہی ہے اشور کا ہی گن ہے وہ بھی سارا جیان بھی اسی کا ہے دھرم بھی اسی کا گن ہے سمادھی بھی اسی کا گن ہے جو فل مل رہا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہو ہے اسی کا گن ہے اور انیما آدھی جو آٹھ پرکار کا ایشور یہ بتایا ہے سانکھے کاری کا آدھی میں اور یوگ درشن میں بھی وہ بھی ایشور کا ہی ہے سنکلپانو ویدھائی چا اسی دھرمہ اور اس ایشور کا جو دھرم ہے وہ کیسا ہے سنکلپانو ویدھائی سنکلپ ماتر سے پورا ہو جانے والا سنکلپانو ویدھائی چا اسی دھرمہ مانے ایشور کا دھرم کیا ہے سنکلپ ماتر سے اتبان喜欢 یا پورا ہونے والا سنکلپ سے اتبان ہوتا ہے سنکلپ سے ہی پورا ہو جاتا ہے پرتیاتِمَوریتین دھرمہ دھرمہ سنجیان پرتیویا دینی چے بھوٹانی پراور تیتی پرتیاتم پرتیتین دھرمہ دھرمہ سنجیان کریں پرتیک آتما میں جو سمویت جو دھرمہ دھرم کا سنجے ہے ان کو اور پرتیویادی نیچے بھوتانی اور پرتیویادی پانچ بھوتوں کو پرورتیتی وہ پرورت کرتے ہیں اپنے کام میں پرتیعتم ورطین دھرما دھرما سنجیان سبھی آتماؤں میں آتماؤں کے ساتھ اُن کے سوکشم شریف میں جو بھی دھرما دھرما جو سنجے ہے اس کو اور پرتفیادی نیچے بھوتانی اور پرتفیادی جو پنچ بھوت ہیں ان کو پرورتیتی پرورت کرتا ہے آتماوں کے سنسکاروں کو پرورت کرتا ہے اس لئے اگلے اگلے جنم میں ہم جاتے رہتے ہیں تو ایشور کی پریرانہ سے ہی تو جاتے ہیں کون سا اپنی اچھا سے آتے ہیں ہم یہاں پر یدھی ہماری اچھا پر چھوڑ دیا جاتا تو ہم آتے ہی نہیں سنسار میں ایک دن بھی مہیں رہتے ہیں ہم تو لیکن ایشور کی ہی پریرانہ سے وہ دھرما دھرم سنسکار ہیں وہ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں اور پرتفیادی بھوت اس میں اپنی شد میں بھی آیا ہے اس کے بھیسے اگنی تپ رہی ہے وائیو بھاگ رہا ہے پانچوہ امرتیو تو بھوت ہی تیج بھاگ رہا ہے ایشور کے بھیسے تو سب ایشور کی پریرانہ سے پرتفیادی بھوت ہیں یہ بھی پرورتت ہو رہے ہیں تو اس کے کاریے بتا رہے ہیں ایوام چاہ تو کہہ رہے ہیں اس پرکار سے ایوام چاہ اپنا کیا ہوا جو کرماش ہے اس کا الوپنہ ہونے سے کیونکہ اپنا کیا ہوا کبھی نسٹ نہیں ہوتا ہے ویکتی نے جو کیا ہے اس کا فل اس کو ملتا ہی ہے اور وہ کون دیتا ہے ایشور دیتا ہے سوکرط ابھیاگمسیا الوپین نرمان پراکام میں ایشور اسیا اس پراکام میں معنی کامنا ماتر سے نرمان جو کرتا ہے ایسے اس ایشور کا سوکرط کرم فلم ویدی تفیم تو اس کا سوکرط کرم فلم اپنے کیے ہوئے کا کرم فل وہ ایشور دیتا ہے ایسا جان لینا چاہیے کیونکہ اپنے کیے ہوئے کا الوپ ہونے سے جو ویکتی نے جیسا کیا ہے اس کو وہ ویسا ہی فل دیتا ہے اس کا الوپ نہیں ہوتا ہے تو ایسا ایشور کا سوروپ ہے آب تکلپ اور یہ پرماتما آب تکلپ بھی ہے آب تسوروپ والا بھی ہے آب تسوروپ والا کیسے اس کا ادھارن دے رہے ہیں یہ تھا پتہ اپتیا نام تتھا پتری بھوت ایشور بھوتا نام جیسے پتہ اپنے بچوں کے لیے ایسے سکاریے کرتا ہے جس سے ان کو خوشی ملے تو ایسے ہی پتری بھوت ایشور ہے پتہ تلے جو ایشور ہے وہ بھوتا نام ان بھوتوں کی سرسٹی کرتا ہے کوئی پوچھے کہ ایشور نے سرسٹی کیوں بنائی تو بھولے جیسے کوئی بھی پتہ اپنے بچوں پر خوشی کے لیے کرتا ہی ہے بناتا ہے بہت کچھ مکان بناتا ہے اور کچھ کچھ بناتا ہے فیکٹریان بناتا ہے تو ایسے ہی سانہ پتے و سونوے وہے ہمارا پتہ کے سمان ہے اور سونوے سونو اپتے نام سپٹی تم نگنٹو میں پڑھا ہے نا اپتے نام میں سونو تو سونوے اپنے پتروں کے لیے پتہ جیسے پتروں کے لیے کرتا ہے ایسا ایشور ہمارے لیے کرتا ہے پتری بھوت ایشور ہے پتہ تلے جو ایشور ہے وہ بھوتوں کے لیے اس سرسٹی کی رچنا کرتا ہے نیچے آتما کلپاد انیا کلپا سمبھوتی تو بولے اس کے آتما سوروپ سے بھن کوئی دوسرے روپ کی کلپنا کرنا یہ سمبھو نہیں ہے وہ ایشور کیسا ہے اپت کلپسچے ایم اور آتما کلپسچے ایم وہ آپت کلپ بھی ہے اور آتما کلپ بھی ہے معنی اس کا اپنا ایک جو سوروپ ہے اس سے بھن کسی سوروپ کی کلپنا نہیں کی جا سکتی وہ چینج نہیں ہوتا ہے نیچے آتما کلپاد انیا کلپا سمبھوتی نیتاود اسے بدھم بھینا کسچت دھرمہ لنگ بھوتہ شکیہ اپپا دیتوں کوئی کہے کہ ایشور کو ماننے کی کیا جرورت ہے جو بہت بدھی مان ہیں یوگی ہیں ریشی ہیں تو ان کی اس پرکھر میدھا پرجیاں سے اس سرسٹی کا نرمان ہو جائے گا ایسا مان لیتے ہیں کتنا جیان ہے وہ تو کیا کیا اتھپن نہ کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں نیتاود اسے بدھم بھینا اس پرماتما کے جیان کے بھینا ان کے اندر بھی جو جیان ہے وہ کس کا ہے پرماتما کا ہی ہے پرماتما کا ہی دیا ہوا جیان ہے وہ جیان سارا کا سارا کس کا ہے پرماتما کا دھن سارا کس کا ہے پرماتما کا لوک لوک انتر سب کس کے ہیں اور ہم ویوار میں کیا مانتے ہیں یہ میرا یہ جمین میری یہ میرے باپ کی یہ میرے دادا پر داداؤں کی ایسے مانتے ہیں تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو یہ سب اس کا ہے ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم نے بنایا ہی نہیں کب بنا وہ بھی ہمیں نہیں پتا کیسے بنا وہ بھی نہیں پتا تو ٹرسٹی بن کے سمال لیں وہ بہت بڑی بات ہے نہیں تو سمالنا بھی نہیں آتا ہے اس کی بدھی کے بینا کوئی ایسا دھرم نہیں ہے کوئی ایسا لنگ بھوت نہیں ہے مان سمبھاؤنا ہی نہیں ہے جو کی اس سرسٹی کی اتپتی کر سکے تو یہ کیا ہے یہ ہے انمان پرمان جیسے کسی کے بنائی بینا کوئی وسطو بنتی نہیں ہے تو یہ سرسٹی ہم نے تو بنائی نہیں اور کوئی بدھی مانویکتی بھی نہیں بنا سکتا اور مان لو بنائی بھی ہو کسی بدھی مانویکتی نہیں تو اس کو وہ بدھی اور جیان دینے والا بھی وہی ہے کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ اپنا یدی ہوتا تو پھر تو سبھی بن جاتے نا تو اس کے کرموں کے انسار اس کو وشیش یدی پرکھر پرجین دی بھی ہے تو وہ بھی ایشور کا ہی جیان ہے تو یہ انمان پرمان ہے انمان پرمان سے یہ پتا لگتا ہے کہ سرسٹی ایشور نے ہی بنائی ہے کوئی منوشہ نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ یہاں کہا اسے بدھیم بھینا اس پرمیشور کی بدھی کے بھینا بدھی کا مطلب ہے یہاں پر جیان اس پرمیشور کے جیان کے بھینا کسچت دھرمو لنگ بھوتا اپپادی تم نشکیا آگمانچ اور کہہ رہے ہیں شبد پرمان سے بھی یہی پتا لگ رہا ہے کہ ایشور ہی درشٹا اس ساری سرسٹی کا درشٹا ایشور ہے بودھا جیانتا سروج جیانتا ایشور ہے سب کچھ کا جاننے والا کیونکہ منوشہ کا جان تو بہت الپ ہے وہ اتنے ویوید پرکار کی سرسٹی کو دیکھ بھی نہیں پایا ہے ابھی تک کوئی بھی منوشہ بھارت بھارت میں کتنی پرکار کی جڑی بوٹیاں ہیں پوشپ ہیں پودھیں ہیں وہ ہم نے دیکھے بھی نہیں ابھی اور پھر سارے سنسار کے کتنے بھی زیادہ اکٹھے کر لیے چاہیے ہم نے لیکن تو بھی سارے کے سارے دیکھ سکنے کی سامرت ہی نہیں ہے ویکتی کے اندر تو اس کے پاس وہ اس کا درشٹا نہیں ہو سکتا اس کا بودھا نہیں ہو سکتا سروج جیانتا نہیں ہو سکتا اور جب اس کے جیان میں ہی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا نرمان تو کیا ہی کر پائے گا تو سروج جیانتا تو ایشور ہی ہے بدھے آدھی بھیش آتما لنگئی ہی نیرو پاکھیم ایشورم تو کہہ رہے ہیں بدھے آدھی کے دوارہ اور آتما لنگئی ہی اور سکشم شریر آدھی کے دوارہ بدھے آدھی کے دوارہ آتما کے جو لنگئے ہیں ان کے دوارہ نیرو پاکھیم ایشورم جو اوارننی ایشور ہے اس کو پرتکش انمان آگم وشیاتیتم کہ اپپادیتم شکتہ جو ایشور پرتکش کے یوگی نہیں ہے اس کا پرتکش نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جی یوگی تو کر لیتے ہیں اس کا ساکشاتکار لیکن اس کا ساکشاتکار جنہوں نے کیا انہوں نے کیا سوروک بتایا اس کا جنہوں نے ساکشاتکار کیا انہوں نے کیا سوروک بتایا نہیں نہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو نہیں جان سکتے وہ انت ہے یہ بتایا انہوں نے اتنا ہی ہے ایسا نہیں بتایا کچھ تو بتا دیا پر بولے اس سے زیادہ تو بہت ایسا ہے جس کو جانا نہیں جا سکتا یہ بتایا نا انہوں نے تو اس کا پرتکش نہیں کیا جا سکتا اور پرتکش کے بینہ تو انمان بھی نہیں ہوں سکتا اور آگم بھی نہیں ہوں سکتا سارے ہی پرمان اس کو نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے پرماناتیتم پرتکش انمان آگم ویشایاتیتم پرتکش انمان اور آگم ویشای سے جو بیونڈ ہے اتیت ہے کہا اپپادیتم شکتہ ایسے اُس ایشور کو کون پادیت کر سکتا ہے کون بتا سکتا ہے اُس کا ورڈن کون کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تو سوکرط ابھیاگم لوپینچ پرورت مانس اسیا یدکتم پرتشیدھ جاتم اکرم نمیتی شریر سرگی تت سروم پرسجتے ایتی تو کہہ رہے ہیں جو ویکتی ایشور کو نہیں مانتے ہیں تو اُس میں پھر کیا دوش آنے لگیں گے سوکرط ابھیاگم لوپینچ پرورت مانس اسیا سوکرط ابھیاگم کے لوپ سے جو وہاں پر پہلے آتما میں آیا تھا نا کہ شریر آدھی کی اتپتی کیسے ہو جاتی ہے ایسے ہی ہو جاتی ہے جو آتما کو انتی مانتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھئی اگلی جو اس کو شریر کی اتپتی ہوگی یا سکھ دکھا دی ملیں گے وہ کس کے آدھار پر ملیں گے بول ایسے مل جاتے ہیں بول ایسے مل جاتے ہیں تب تو کیا ہو جائے گا سوکرط ابھیاگم کا لوپ ہونے لگے گا جو ہم نے کیا تھا وہ ملے گا نہیں جو نہیں کیا تھا وہ ملنے لگے گا تو کہا سوکرط ابھیاگم لوپ اینے چاہے پرورتمان اسیا جو سوکرط ابھیاگم لوپ سے اس سنسار میں اس کی اتپتی کو ماننے والا جو پورو پکشی ہے اسیا ید اکتم تو اس کے بارے میں جو پیچھے کہا گیا ہے ید اکتم پرتیشید جاتم جو پرتیشید کیا نا انیتیتہ کا وہ پورا کا پورا اکرم نمیتی شریر شرگی جو بنا کرم کے نمیت سے ہی شریر کی سریسٹی کو مانتا ہے تو اس پرکرن میں جو بھی دوش آئی تھی پرتیشید جاتم ید اکتم جو پرتیشید کیا تھا انیتیتہ کے لیے تت سروم پرسجتے اگر ایشور کے دوارہ اس سریسٹی کو بنایا ہوا نہیں مانیں گے تو بولے یہ سارے وہ ہی دوش آ جائیں گے جو پہلے آتما کی انیتیتہ کو مانتے ہوئے آئے تھی تو اس لیے یہاں پر ایشور ہی اس سریسٹی کا درشٹہ ہے بودھہ ہے سرو جیانتہ ہے تو ایسا سوروک یہاں بھاشے کارنے ایشور کا مانا ہے تو یہ ہو گیا دوسرا پرواد سدھانت دو ہو گئے اب تیسرا اپر ایدانیم آہ تیسرا بیکتی کہہ رہا ہے اے نمیت تتو بھاوت پتی ہی کنٹک تیکشنیادی درشنات کہہ رہے ٹھیک کہ کوئی منوشہ تو نہیں بنا سکتا ہے اتنے بڑی اتنے ویشال اور ویوید روپ والی سریسٹی کو لیکن ایشور ہی بناتا ہے یہ بھی کیوں مانے ہم ایسے ہی ہو جاتی ہے اپنے آپ ہی اور جو آج بھی دیکھا جاتا ہے پرتکش روپ سے تو پرتکش سے ہم انمان بھی لگا سکتے ہیں کیسے انمیت تتو بھاوت پتی بینا کسی نمیت کے ہی اس سنسار کی اتپتی ہو جاتی ہے کیسے کانٹک تیکشنیادی درشنات کانٹوں میں جو تیکشنتا دیکھی جاتی ہے تو وہ تیکشنتا کس نے بنائی ان کی اپنے آپ ہی ہو گئی وہاں کوئی کرم پھل تھوڑے ہی ہے تو جیسے وہاں کانٹے بن رہے ہیں پتھر بن رہے ہیں پتھروں کی سنگدھتا چکنا پن ہے تو وہ کسی نے وہاں گھیسا تھوڑے ان پتھروں کو تو وہ جیسے اپنے آپ بن گئی سائنس تو یہی مانتی ہے سائنس کے ودیارتی شروعات یہاں سے ہی کرتے ہیں ولیشور کمانے کی جرورت کیا ہے جیسے ساری سرسٹی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں انیک پرکار کی جڑی بوٹیاں پروتوں پہ اوب جاتی ہیں خرپتوار آدی کے روپ میں تو وہاں کسی نے بیج تھوڑی بویا تھا اپنے آپ اوب گئی اور یہ پروت پتھر آدی ایسے بنے ہیں تو یہ کسی نے کوئی بنائی تھوڑی تھی مشین آدی سے اپنے آپ بن گئی آج بھی اوب رہی ہیں آج بھی بن رہی ہیں ایسے ہی ہمارے شریر آدی بھی بن گئی اس میں شور کماننے کی کیا جرورت ہے پونر جنم کماننے کی پورو جنم کماننے کی کیا جرورت ہے تو کھا کنٹک تیکشنیادی درشنات آنیمتہ شریر آدی اتپتی ہی بینا کسی نیمتہ کے ہی شریر آدی کی اتپتی ہوئی ہے ایسے مانتے ہیں کچھ لو کسمات کیوں کنٹک تیکشنیادی درشنات کنٹکس سے تیکشنم پروت دھاتو نام چترتا گراو نام سلکشنتا نرنیمتہم چا اپادانم درشتام تتھا شریر آدی سرگو اپی ایتی تو کہیں کنٹک آدھی کی کنٹک تیکشنیادی درشنات اسی کو کھول رہے ہیں کنٹکس سے تیکشنم کانٹوں کی تیکشنیادی شاپنیس اپنے آپ بن گئی وہاں کسی نیم بنایا پروت دھاتو نام چترتا الگ الگ پروتوں میں الگ الگ وچتر وچتر دھاتویں ملتی ہیں کہیں سونا جاندی رانگا کچھ کچھ ملتا ہے تو وہاں کسی نیم لاکے رکھا تھوڑی تھا پہلے کسی منوشنی گراوڑا نام سلکشن تھا پتھروں کا چکناپن تو کچھ پروت تو ایسے ہوتے ہیں ان کے پروت کتنے چکنے ہیں جو سنگمر مرادی لاتے ہیں یہ سب کیا ہیں نرنیمتم بنا کسی نیمت کے نرنیمتم چا اپادانم درشتم ان کی اتپتی اپادانم مانے اتپتی بنا کسی نیمت کے دیکھی جاتی اپنے آپ ہی دیکھی جاتی ہے تتھا شریرادی سرگوپی نرنیمتم تو ویسے ہی شریرادی کی سرسٹی بھی بنا ہی کسی نیمت کے ہو گئی ایسے مان لینا چاہیے تو اس میں ایک ویکتی چھٹکی لے کے کہہ رہا ہے آنیمتم نمیتتوات آنیمتتوات نا آنیمتتوات 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 کریں نہیں یہ سب کچھ نرنیمت ہے ایسے مت کہو آنیمتتا نمیتتوات آنیمتتا نمیتتا ہے نا سب کا تو نرنیمتتو نہیں نہ ہوا ٹھیک ہے آنیمتتا نمیتتوات سب کا نمیتت کیا ہے آنیمتت آنیمتت نمیتتوات نا آنیمتتہ آنیمتتہ تو آپ یہ مت کہو بنا کسی نمیتت کی ہی بن گئی کم سے کم آنیمتتو نمیتت بنا ہی ہے کیسے کیسے کترک ان کے دماغ میں آتے ہیں آنیمتتتو بھاؤتپتی ریتی اچتے آپ نے آنیمتت سے اس سنسار کی اتپتی ہوگی ایسے کہا یتسچا اتپتیت تن نمیتتم تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس سے بھی اتپن ہوتا ہے وہ ہی تو اس کا نمیتت ہو جاتا ہے تو جب آنیمتت سے اتپن ہوئی تو آنیمتت ہی اس کا نمیتت بن گئے آنیمتتسیا نمیتتتوات آنیمتت کے ہی نمیتت ہونے سے نہ آنیمتتا بھاؤتپتی ریتی تو اس سنسار کی اتپتی نرنیمتت تو نہیں ہے آنیمتت ہی اس کا کارن ہے کم سے کم تو اس کے لئے کہہ رہے ہیں آنیمتتا آنیمتتا یو ہو آردھانتر بھاؤت آ پرتیشیدہ کریں نہیں یہ پرتیشیدو جت نہیں ہے نمیتتا آنیمتتον آنیمتت کو نمیتت کیسے بنایا جاسکتا ہے تو نمیتتا نمیتتا آنیمتتے آردھانتر بھاؤت نمیتت اور آنیمتت میں آردھانتر بھاؤت ہونے سے پرتیشیدہ آپ ہی ہمارا پرتیشید نہیں کر سکتے ہیں نرنیمتت کا انید ہنیمتم ایناچنب تھے نمیت پراتیا کھانم نمیت الگ ہوتا ہے اور نمیت کا پرتیا کھان انمیت یہ بلکل الگ ہوتا ہے تو جو نمیت کا پرتیا کھان ہے کھنڈن ہے民 sighs نمیت وہ کسی نمیت بن سکتا ہے نیچ پرتیا کھانم ایو پرتیا کھےیم منعیں جس کا ام نے کھنڈن کیا ہے جو جس کو ام نے ابھاو بتایا ہے انمیت کو وہ کیسے پرتیاکچھیم بہنے وہ کیسے بھاو ہو سکتا ہے اب بھاو بھاو کیسے ہو سکتا ہے جس کا کھنڈن کر دیا وہ منڈن کیسے ہو سکتا ہے یہ تھا ادھارن دے رہے ہیں یہ تھا انودکہ کمنڈلو ایتی نہ ادھک پرتیشیدہ ادھکم بھوتی جیسے کسی نے کہا انودکہ کمنڈلو ریتی اس کمنڈل میں پانی نہیں ہے انودکہ کمنڈلو ہے یہ تو یہاں پر جو ادھک کا پرتیشیدہ ہے وہ ادھک کیسے ہو سکتا ہے پرتیشیدہ کبھی وہ روپ نہیں ہو سکتا ہے سیکھلو ایم وادا اکرم نمیتہ شریرادی سرگ ایتی ایتسمات نہ بھدیتی تو بول جو ہم نے یہ کہا تھا کہ انمیتہ ہی شریرادی سرگ کی اتپتی ہو رہی ہے تو وہ آپ کے اس کتھن سے نہ بھدیتی نسٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا کھنڈن نہیں کیا جا سکتا ابھیدہ تت پرتیشیدہ ایوہ پرتیشیدہ ویدی تبھیا ایتی تو بول جو آپ نے جو پرتیشید 21 نمبر سوطر میں کہا تھا نا 22 میں انمیتہ تو بھاؤت پتی تو بول یہ جو پرتیشید ہے اس کے دوارہ ہی پرتیشیدہ ویدی تبھیا آپ کا پرتیشید اسی پرتیشید کے دوارہ پرتیشیدہ ہو گیا ایسے جان لینا چاہیے تو مانے شریرشتی کیا ہے نرنیمتہ ہی ہے تو یہ ایک پرواد ہے تو آج یہیں ویرام لیتے ہیں سمیہ ہو گیا OM شانت 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 شانتی ہی سری گروہ بھیو نمہا موسیقی موسیقی